اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایڈین نیوز اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور آپ کا دوست کاری عمر وقاس ناظرین تازہ ترین حالات کے مطابق ہم آپ سے آج مخاطب ہیں کہ پاکستان کے اندر سب سے بڑا فیصلہ آج سنا دیا گیا ہے اس احتجاج کو جو مذہبی دھرنے کے نام پر مذہبی احتجاج کے نام پر اور مذہبی جماعت کی طرف سے ختم نبوت کے حوالے سے ایک بڑا احتجاج ملک بر میں جاری و ساری تھا جس کو حکومت نے کنٹرول کرنے کے لیے مختلف شیلنگ آسنو گیس اور مختلف فورسز کو استعمال کیا اور بہت سارا نقصان دونوں اطراف میں دیکھنے میں آیا لیکن حالات دن بدن اور ہر لمحہ بلمحہ بگڑتے جا رہے تھے تو بالاخر پہلے فیصلہ کیا گیا کہ کچھ شہروں کو رینجر کے حوالے کیا گیا سیکورٹی کو بڑا دیا گیا اور ملٹری فورس کو وہاں پہ لگا دیا گیا لیکن اس کے بعد وزیر داخلہ نے اپنے اجلاس میں ایک بڑا فیصلہ سنا دیا اور تحریک لبیک ہے اس کو پبندے سلاسل کر دیا گیا اور اس کو بین کر دیا گیا اس تنظیم کو قال ادم قرار دے دیا گیا آج حالات کچھ مختلف ہو گئے ہیں کہ آج اس تنظیم کو قال ادم قرار دینے کے بعد غم و غصے کی لہر بھی کارکنان کے اندر موجود ہے لیکن یہاں پر میں ایک انتہائی اہم بات اور انتہائی اہم انکشاف جو ہے وہ آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں جو آج لوگ سوچنے پہ مجبور ہیں جو آج لوگ دیکھنے پہ مجبور ہیں آج سوشل میڈیا کا دور ہے سوشل میڈیا کے اوپر بہت ساری ایسی ویڈیوز سامنے آئی ہیں جو آپ ہماری سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں پر لوگوں کے اور اداروں کے اہلکاروں کے درمیان جو اختلاف موجود ہے آپس میں پتھراؤ اور شیلنگ جاری اور ساری ہے لیکن بعض مقام پر جو ہے وہ گاڑیوں کو نقصان پہنچا جا رہا ہے گاڑیوں کی طور پھوڑ جو ہے وہ کی جاری ہے کچھ مناظر جو ہیں وہ آپ کو ایسے نظر آئیں گے جس کے اندر جو ہے وہ سرکاری گاڑیوں کو جو ہے وہ آگ لگا دی گئی ہے ان کے شیشے توڑ دیئے گئے ہیں اور بعض ایمبولنس کو جو ہے وہ توڑا اور پھوڑا جا رہا ہے جس کے اندر مریضوں اور ہر انسان کی ایک درد دل رکھنے والا جو ہے اس مریض کے لیے اس مجبور کے لیے اس مظلوم کے لیے اس مفقور کے لیے اور اس مقصور کے لیے آواز اٹھا رہا ہے کہ ان کے لیے راستہ ہونا چاہیے یقیناً ہونا چاہیے ایمبولنس کا راستہ نہیں روکنا چاہیے بلکہ کوئی عام راستہ بھی نہیں روکنا چاہیے یہ ہمارے دین کا اصول ہے اگر کچھ احتجاج کرنا ہے بات کرنی ہے تو راستے کے سائیڈ پہ ہو کر آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہیں راستوں میں عام طور پر بھی بیٹھنے سے ہمارے آقا انامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے تو خیر آج جو میں بات کرنے جا رہا ہوں تو کچھ ویڈیو ہماری ایسی ہمارے پاس پہنچی ہیں کہ جن کے اندر یونی فارم میں پولیس اہلکار گاڑیوں کے شیشے توڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں حتیٰ کہ ایمبولنس کو بھی جو کہلے اس کی سکرین کو توڑتے ہوئے اور ان کی ونڈوز کو نقصان پہنچاتے ہوئے جو ہے مختلف علاقوں میں پولیس اہلکار نظر آ رہے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان حرکتوں نے اور ان کے غصے اس کے غم کی شدت نے اور ان کی ان کہلے اداوں نے سیکورٹی اداروں پر اور حکومت پر بڑے سوال یا نشانات جو ہیں وہ لگا دی ہیں کیا یہ حکومت کا کوئی پری پلین ہے کیا حکومت خود ایسے حالات پیدا کر رہی ہے کیا خود حکومت جو ہے وہ خانہ جنگی کی طرف جو ہے وہ ملک کو لے کے جا رہی ہے یا کہ اس کے پیچھے کچھ اور قوتیں ہیں جو ان اناثر کو ان لوگوں کو ان کے ہاتھوں استعمال ہو رہی ہے آج بڑا سوال ہے آج سوچنے اور سمجھنے والی بات ہے کہ رمضان المبارک کا پہلا دن بھی لوگوں کی پریشانی اور لوگوں کے دکھ لوگوں کے غم اور لوگوں کی ازمائش کے اندر گزر گیا راستے بند ہونے کی وجہ سے لوگ اپنے کاروبار کے لیے اپنی دکان کے لیے محنت مزدوری کے لیے لوگ آسانی سے نہ پہنچ پائے لوگوں کو واپس راستے سے جو ہے نا وہ واپس گھر بیجنا پڑا ان کو جانا پڑا اور شہر کے داخلی راستوں کے اندر بڑی گاڑیاں جو ہیں پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے وہ مسافروں کو پک اینڈ ڈراب کی سہولت وہاں تک دے سکی لوگ وہاں سے پیدل مارچ کر کے گلی محلوں تک جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں آگے رکشے جو ہیں ان کو جو ہے نا وہ استعمال کیا جا رہا ہے تو آج یہ سارے حالات و واقعات کا ذمہ دار کون ہے سب سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حکومت کو اپنی نشر و اطلاعات یا کسی بھی ذرائع سے یہ بات کلیر کرنی چاہیے کہ حافظ سعید کو کیوں گرفتار کیا گیا اس کا جرم کیا ہے اس نے کیا ایسا جو ہے وہ معاملہ کیا ہے کہ اس کی گرفتاری عمل میں آئی دوسرا سوال یہ ہے کہ اس کا جو گرفتاری کے بعد یہ سارے حالات پیدا کیے گئے ہیں تو کیا ایک جماعت کے سامنے ریاست جو اتنی بڑی طاقت اور قوت وسائل اور اختیار رکھتی ہے کیوں کمزور پڑ گئی ہے کیوں وہ آج حالات کنٹرول کرنے کے جو کہلے موڑ میں نہیں ہے مختلف ایس او پیز اور مختلف نوٹیفکیشن جو ہے وہ پے در پہ جاری کیے جارے ہیں سینکڑوں درجنوں لوگ جو پولیس یونی فارم میں موجود ہیں ریسکیو اہلکار ہیں وہ ہاسپیٹلوں کے بیڈوں کی زینت بن چکے ہیں ان کا خون جو ہے اس درتی کے لیے جو ہے وہ بہ چکا ہے اور سینکڑوں کے جو کارکنان ہیں مذہبی جماعت کے وہ بھی شدید زخمی حالت میں ہسپیالوں میں پڑے ہوئے ہیں اور درجنوں ایسے نوجوان ہیں جو اپنی جان جان آفریق اسپرد کر چکے ہیں لیکن ان سب کا ذیمہ دار کون ہیں یہ سوال وزارت داخلہ کے اوپر آتا ہے یہ سوال مجودہ وزیر آزم کے اوپر آتا ہے یہ سوال مجودہ پوری حکومت کے اوپر آتا ہے ان کو سٹینڈ لینا ہوگا ان کو آنکھیں کھولنا ہوگی ان کو اعتماد میں لوگوں کو لینا ہوگا جماعتوں کو اپنے ساتھ ملانا ہوگا سیاسی اور مذہبی قیادت کو آگے بڑھنا ہوگا آگے بڑھ کر ان سارے حالات کو کنٹرول کرنا ہوگا اور رمضان المبارک کی گھڑیوں کو ان بابرکت لمحوں کو ان کی فضیلتوں کو سمیٹنے کے لیے ان سے مستفید ہونے کے لیے ہم سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا سوشل میڈیا کو پر جو ایک الگ سے جنگ چھڑ چکی ہے لوگ ترہ ترہ کے سبلات ترہ ترہ کی پوسٹے جو ہے وہ کر رہی ہیں اس کے اوپر بھی چیک انڈ بیلنس ضرور ہونا چاہیے اور ان کو دیکھنا چاہیے کہ آج کون کہاں پہ کیا کر رہا ہے کیمرے کی آنکھ تو ہر ایک کو دکھاتی ہے آج جو ہم نے آپ کو دکھائے یہ مناظر کہ جس کے اندر پولس یونی فارم کے اندر گھاڑیوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے موٹر سیکلوں کے اوپر ڈنڈے برسائی جا رہے ہیں گاڑیوں کے شیشے توڑے جا رہے ہیں بڑی پبلک ٹرانسپورٹ کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا جا رہا ہے اس کے پس منظر میں کیا ہے اس ویڈیو کے ذریعے میں حکومت سے انتظامیہ سے قانون نافذ کرنے والے اداروں سے سوال ضرور پوچھتا ہوں اور منتظر رہوں گا کہ اس کے پیچھے کون ہے اور کیوں یہ سب ایسا ہو رہا ہے نئے انکشاف کے ساتھ نئے پروگرام کے ساتھ انشاءاللہ جلد آپ کی خدمت میں ہوں گے حاضر اس وقت تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے دیکھ تیری ایڈیا نیوز اللہ حافظ موسیقی